السلام علیکم جناب کیسے مزاج ہیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں بانتے رہیں آپ دیکھیں ہیں AJ Electric یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ انفارمیٹیو اور امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو الیکٹریکل کی جاب سے متعلق جو انٹرویوز میں سب سے زیادہ سوالات پوچھے جاتے ہیں چاہے وہ انٹرویوز گلف کنٹریز کے ہوں یا پھر پاکستان کے ہوں یا پھر کسی بھی کنٹری کے ہوں اور چاہے وہ جاب الیکٹریشن کی پوسٹ کی ہو ٹیکنیشن کی ہو یا پھر انجینئر کی پوسٹ کی ہو آج کی اس ویڈیو میں میں ان میں سے صرف پندرہ ایسے سوالات جو ہیں وہ ان کا آپ کے سامنے خلاصہ کرنے والا ہوں ان کا احاطہ کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے الیکٹریکل کی فیلڈ میں آلموسٹ پندرہ سال ہو چکے ہیں جن میں میری الیکٹریکل کی ایڈوکیشن اور اس کے علاوہ پروفیشنل لائف بھی شامل ہے تو ان پندرہ سالوں میں میں نے بہت زیادہ انٹرویوز دیے بھی ہیں لیے بھی ہیں اور ان تمام چیزوں سے میں نے جو نچوڑ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پندرہ سوالات ہیں یہ ہمیشہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کوئی بھی انٹرویو لینے والا پوچھتا ہے الیکٹریکل سے متعلق اور میرے حیال سے ان پندرہ سوالات کی مدد سے کسی بھی انسان کا تیل پانی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو الیکٹریکل کے بارے میں کتنی نالج ہے تو میں اس ویڈیو کو پیارے دوستو تین حصوں میں کٹیگرائز کروں گا ڈیوائیڈ کروں گا یعنی کہ تین پورشن بناؤں گا جس میں سب سے پہلا پورشن ہے وائرنگ سے ریلیٹڈ چاہے وہ دومیسٹک وائرنگ ہو یا پھر انڈسٹریل وائرنگ ہو یعنی کہ پانچ سوالات جو ہیں وہ وائرنگ سے ریلیٹڈ ہوں گے پانچ جو ہیں وہ انڈسٹریل مشین سے ریلیٹڈ ہوں گے جیسے کہ انڈسٹریل میں مشینز وارا کام کرتی ہیں تو ان سے ریلیٹڈ کیا کوئسن پوچھے جا سکتے ہیں اور آخر میں جو سوالات ہوں گے وہ بہت زیادہ کونسیپچول اور ٹف قسم کے ہوں گے جن کو آپ صرف ایکسپیرینس گین کر کے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اب اس میں ایک تو ہوتے ہیں عام نارمل جو ہے وہ بیسک قویسن جیسے کرنٹ کیا ہوتا ہے وولٹیج کیا ہوتا ہے میں ان سوالوں کی بات نہیں کہہ رہا میں بات کر رہا ہوں جو کہ الیکٹریکل سے ریلیٹڈ کومن سینس والے قویسنز ہوتے ہیں جو کہ کافی مشکل ہوتے ہیں ایک عام بندے کے لیے خاص طور پر فریش کوئی بھی جو ڈگری اولڈر ہوتا ہے چاہے وہ انجینئرنگ کی ہو یا پھر ایسیسوییٹ انجینئرنگ کی ہو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کیٹیگری نمبر ون کی یعنی کہ وائرنگ سے ریلیٹڈ جس میں جو سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتا ہے جی وہ یہ ہے کہ یہ جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے ایم سی بی منیچر سرکٹ بریکر جب کہیں بھی وائرنگ میں شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی بریکر جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے لیکن جب کسی انسان کو شوق لگتا ہے تو کیا پھر بھی یہ بریکر ٹرپ کرتا ہے یا نہیں اب یہاں پہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بھئی بریکر ٹرپ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کا جواب ہے جی بالکل نہیں جو منیچر سرکٹ بریکر ہوتا ہے جی ایم سی بی یہ انسان کو شوق لگنے کی اوپر کام نہیں کرتا بلکہ اس کی کام کرنے کے لیے صرف دو کنڈیشنز ہیں نمبر ون اوورلوڈ اور نمبر دو شورٹ سرکٹ جب بھی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس میں سے کرنٹ فلو کرے گی تو پھر یہ ٹرپ کر جائے گا اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وائرنگ میں شورٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر بھی یہ ٹرپ کر جائے گا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی وہ کون سا بریکر ہے جو کہ اگر آپ وائرنگ میں لگا دیں چاہے انڈسٹری میں چاہے گھر میں تو پھر کسی بھی انسان کو شوق لگنے کی اوپر وہ آٹومیٹکلی ٹرپ کر جائے گا تو اس کا نام ہے جناب ریزیڈیویل کرنٹ سرکٹ بریکر ان کی بیسیک جو ہیں وہ چار اقسام ہوتی ہیں سب سے پہلا ہے منیچر سرکٹ بریکر ایم سی بی جو کہ سو امپیر تک کی ریٹنگ میں آتا ہے اور اس کو مومن جو ہے وہ نارملی دومیسٹک لیول کی اوپر استعمال کیا جاتا ہے انڈسٹری میں اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کی ریٹنگ کم ہوتی ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے ایم سی سی بی مولڈڈ کیس سرکٹ بریکر اس میں اور ایم سی بی میں ڈیفرنس ہی ہے کہ یہ ذرا ہیوی ڈیوٹی قسم کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے اور اس کو انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کرنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تقریباً دو سو امپیر تک لیکن یہ بھی انسان کو شوق لگنے کی اوپر جو ہے وہ ٹرپ نہیں کرتا اس کے لیے الگ سے دو بریکر استعمال کی جاتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے ریزیڈویل کرنٹ سرکٹ بریکر اور دوسرے کو کہتے ہیں جناب ہم ای ایل سی بی یعنی کہ ارث لیکیج سرکٹ بریکر ان دونوں کا کام یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو شوق لگے گا تو یہ آٹومیٹیکلی کرنٹ کی لیکیج کو ڈیٹیکٹ کر کے فوراں سے ٹرپ کر جائیں گے ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ارث لیکیج بریکر ہوتا ہے ای ایل سی بی یہ تھوڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے گھر میں ارثنگ کا ہونا ضروری ہے اور اس کی ارث وائر بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ضروری ہے جبکہ جو آر سی سی بھی ہوتا ہے اس کے لیے ارثنگ ہونی ضروری نہیں ہے یہ جسٹ آپ فیز و نیٹرل کے ساتھ کنیکٹ کر کے چلا سکتے ہیں جو سب سے زیادہ وائرنگ میں میرے لحاظ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے جی میگر کے بارے میں مگر کے چیز ہے تو میگر پیارے دوستو ایک ایسا الیکٹریکل ٹیسٹ انسٹرومیٹ ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی مشین کی کسی بھی کیبل کی یا پھر انسولیٹرز کی انسولیشن ریزیسٹنس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی موٹر کے اندر جو وائرنگ ہوتی ہے اس کا اور یا پھر جو الیکٹریک وائرنگ ہوتی ہے اس کا اوپن سرکٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں بیسکلی یہ ایک میگا اوہم میٹر ہوتا ہے جس کے اندر ایک چھوٹا ڈی سی جنیٹر فیٹ ہوتا ہے جس کو آپ ہار سے موو کرتے ہیں تو وہ ڈی سی جنیٹرز جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اور ان ڈی سی وولٹیجز سے جو کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس سے آپ اوپن سرکٹ ٹیسٹ شارٹ سرکٹ ٹیسٹ بھی پرفارم کر سکتے ہیں یا پھر کانٹینوٹی ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کی بلز کی انسولیٹرز کی یا پھر موٹر کی جو انسولیشن کی ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں میگر کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی بھی ہے اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ڈیٹیل میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے اس کے علاوہ ایک تیسرا سوال ہوتا ہے چھوٹا سا ہے وہ یہ ہے کہ فیوز میں اور بریکر میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ بڑا چھوٹا سا ڈیفرنس ہے جی اور وہ ہے اس کے آپریٹنگ ٹائم کا فیوز کا جو آپریٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہ 0.1 سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ کا دسمہ حصہ اور جو سرکٹ بریکر ہوتا ہے اس کا آپریٹنگ ٹائم ہوتا ہے 0.01 سیکنڈ یعنی کہ ایک سیکنڈ کا سومہ حصہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سرکٹ بریکر ہے یہ فیوز سے زیادہ ایکو ریٹ ہے زیادہ جلدی ٹرگر ہوتا ہے جو کہ وائرنگ سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیبلز جو تاریں ہوتی ہیں بجلی کی ان کے نام سنے ہوں گے کچھ تاریں ہوتی ہیں 23, 27, 27, 36, 47, 44 اس طرح سے اور ایک کیبلز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ 1.5 mm ہے 2.5 ہے 4 mm ہے 6 mm ہے 10 mm ہے تو یہ mm والی کیبلز کون سی ہوتی ہیں اور یہ 37, 37, 44 یہ کون سی کیبلز ہوتی ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس بتائیں اب ان میں ڈیفرنس پیارے دوستو یہ ہے آپ نے غور سے سننا ہے کہ آج سے تقریبا کوئی سوہ دو سو سال پہلے سن 1790 میں میٹرک سسٹم جو ہے وہ دنیا میں دریافت کیا گیا تھا یہ سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق دو سسٹم جو ہے وہ دنیا میں یہ جو یونٹس کا نظام ہے اس کے پائے جاتے ہیں ایک ایمپیریل سسٹم ہے اور دوسرا میٹرک سسٹم ہے تو میٹرک سسٹم کے اندر تاروں کے لیے دو قسم کے جو گیجز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں SWG سٹینڈڈ وائر گیج اور دوسرا ہوتا ہے AWG یعنی کہ امریکن وائر گیج اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ساتھ انتیس کی تار ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس تار کے اندر ساتھ جو ہیں وہ کنڈکٹرز ہیں اور 0.029 اس کا انچز میں ڈائی میٹر ہے اب یہ انتیس نہیں ہے یہ 0.039 ہے یعنی کہ انچز کے اندر ڈائی میٹر ہے اور اسی طرح سے جب میں کہتا ہوں 2.5 mm تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ملی میٹر کے اندر جو ڈائی ہے وہ 2.5 ہے یعنی کہ ایک ہی تار ہے اگر آپ اس کے ڈائی کو ملی میٹر میں کلپلیٹ کریں گے تو وہ 2.5 بنتا ہے اور اگر آپ اس کو انچز میں کلپلیٹ کریں تو وہ 0.029 بنتا ہے اسی طرح سے اگر میں کہتا ہوں جی 7.36 تو 7.36 کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک کنڈکٹر کا ڈائی انچز میں 0.036 ہے جبکہ اگر ملی میٹر میں اس کو کنورٹ کیا جائے تو وہ تقریباً 4 mm بنتا ہے تو تار ایک ہی ہوتی ہے کیبل ایک ہی ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ اگر آپ سٹینڈڈ وائر گیج کے حساب سے اس کا ڈائی دیکھیں گے تو وہ انچز میں ہوگا اور اگر آپ امریکن وائر گیج کے حساب سے یعنی کہ AWG میں اس کا ڈائی دیکھیں گے تو وہ ملی میٹر یعنی کہ mm میں ہوگا بس اتنا سا ڈیفرنس ہے اس کے علاوہ وائرنگ سے ریلیٹڈ ایک اور کوئیسن کیا جاتا ہے کومن سینس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ جی ارثنگ میں اور گراؤنڈنگ میں ڈیفرنس بتائیں جی ان دونوں میں کیا فرق ہے حالانکہ کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو بریٹش انگلیش ہے اس میں اس کو ارثنگ کہتے ہیں اور جو امریکن انگلیش ہے اس میں اس کو گراؤنڈنگ کہتے ہیں ایک ہی چیز کے دو نام اب آج ہیں پیارے دوستو دوسری کیٹیگری کے اندر جو کہ انڈسٹری کے اندر جو مشینز استعمال ہوتی ہیں موٹرز جنریٹر ٹرانسفارمر ان سے ریلیٹڈ ہیں اور ان میں جو زیادہ سوال میری نظر میں پوچھا جاتا ہے وہ ہے جی سٹارڈ ڈلٹا سٹارٹر کے متعلق کہ سٹارڈ ڈلٹا سٹارٹر کیا چیز ہے اس کا جواب یہ ہے جی کہ جو انڈکشن موٹر ہوتی ہے اس کو جب سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کا سٹارٹنگ ٹارک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو سٹارٹنگ کرنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس سٹارٹنگ کرنٹ کو ابتدائی جو لمحات ہوتے ہیں اس میں لیمٹ کرنے کے لیے چار قسم کے سٹارٹر استعمال کی جاتے ہیں جن میں ایک ہے آٹو ٹرانسفارمر سٹارٹر پرائیمری ریزیسٹر ٹائپ سٹارٹر ڈیویل سٹارٹر اور سٹارڈ ڈلٹا سٹارٹر تو یہ سٹارڈ ڈلٹا سٹارٹر بیسیکلی ایک سوچنگ اسیمبلی ہے ایک سوچنگ اپریٹرس ہے جس کی مدد سے ہم موٹر کی سٹارٹنگ کرنٹ کو لیمٹ کرتے ہیں پہلے اس کو سٹار میں چلاتے ہیں اور جب وہ اپنی ریٹیڈ سویڈ پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈلٹا میں شفٹ کر دیتے ہیں اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکھوں اگر آپ کو شوق ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے جی وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا تقریباً کوئی آٹھ دس سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے سوال یہ تھا جی کہ یہ جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے اب وہ جو بندہ سوال پوچھنے والا تھا اس نے بڑی ٹیکنیس ایک سوال پوچھا اس نے کہا جی ایک ٹرانسفارمر ہے اور اس ٹرانسفارمر کے ٹوٹل لاؤسز فائیو پرسنٹ ہے آپ یہ بتائیں کہ جو اس کے فرکشن لاؤسز ہوں گے وہ ٹوٹل لاؤسز کا کتنے پرسنٹ ہوں گے اب یہاں میں بندہ گیس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ون پرسنٹ ہے ٹو پرسنٹ ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے جی کہ ٹرانسفارمر میں فرکشن لاؤسز ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک سٹیٹک ڈیوائس ہے جتنی بھی جو مشینز ہوتی ہیں موٹرز جنریٹرز ٹرانسفارمر بھی کر لیں یہ جو تھری فیز مشینز ہیں ان کے اندر بیسیکلی تین قسم کے ٹوٹل لاؤسز ہوتے ہیں کوپر لاؤسز، آئرن لاؤسز اور فرکشن لاؤسز تو جو موٹر اور جنریٹر ہے اس کے اندر کوپر اور آئرن اور فرکشن تینوں ہوتے ہیں کیونکہ وہ موویبل ہوتی ہیں لیکن ٹرانسفارمر ایک سٹیٹک ڈیوائس ہے اس کے اندر کوئی موویبل پارٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے ٹرانسفارمر میں فرکشن لاؤسز زیرو ہوتے ہیں نہیں ہوتے اسی طرح سے ٹرانسفارمر سے لیٹڈ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ ایک ٹرانسفارمر کی انپوٹ کے اوپر فرکوینسی آ رہی ہے 50 ہرٹس آپ یہ بتائیں کہ اس کی آؤپوٹ کے اوپر سکینڈری کے اوپر کتنی فرکوینسی ہوگی تو اس کا جواب ہے جی سیم ہوگی کیونکہ ٹرانسفارمر فرکوینسی کو چینج نہیں کرتا جتنی انپوٹ پر آ رہی ہوتی ہے اتنی آؤپوٹ پر دے دیتا ہے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال جو کہ مشین سے ریلیٹڈ پوچھا جاتا ہے کہ اے سی اور ڈی سی موٹر میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون سی موٹر ہے یعنی کہ اے سی موٹر جو ہے وہ زیادہ پاورفول ہوتی ہے یا پھر ڈی سی موٹر زیادہ پاورفول ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے جی اے سی موٹر اسی وجہ سے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں سب کے اندر میکسیمم جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ثری فیز اے سی موٹر کو ہی استعمال کیا جاتا ہے ڈی سی موٹر کو بہت کم جگہوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے ماں سوائے ڈی سی سیریز موٹر کے کیونکہ اس کا جو سٹارٹنگ ٹارک ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو الیکٹرک ٹریکشن یعنی کہ جو ریل گاڑیاں ٹرینز لوکوموٹیوز وغیرہ بجلی پہ چلتی ہیں تو وہاں پر ڈی سی سیریز موٹر کو استعمال کیا جاتا ہے اوورال اگر آپ دیکھیں تو اے سی اور ڈی سی دونوں قسم کی موٹرز میں سے ثری فیز اے سی موٹر جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے ایک اور پوچسن کیا جاتا ہے کہ سیفٹی سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ الیکٹرکل جو فائر ہوتی ہے بات سٹینڈرڈ میں اس کو ای ٹائپ فائر بھی کہتے ہیں کیونکہ فائرز کی آپ کو پتا ہے کلاسز ہیں جو لکڑی اور کاغذ اور گتے گاز پوچ سے جو آگ لگتی ہے اس کو اے کلاس فائر کہتے ہیں جو پیٹرولیم مسنوات ہیں جیسے آئلز ہیں ان سے جو آگ لگتی ہے اس کو بی کلاس فائر کہتے ہیں گیسے سے لگنے والی آگ کو سی ٹائپ کہتے ہیں اسی طرح سے جو میٹل فائر ہوتی ہے اس کو ڈی ٹائپ کہتے ہیں اور جو الیکٹرکل فائر ہے اس کو ای ٹائپ فائر کہتے ہیں تو ای ٹائپ جو فائر ہوتی ہے جو الیکٹرک شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے اس کو بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشیر جو ہے وہ کون سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے جی سی او ٹو کاربن ڈائی ایکسوائیڈ گیس جو ہے وہ الیکٹرک فائر کو بجھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کے پر بھی میں برکت کے لیے ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ کو شوق ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور موسٹ امپورٹنٹ کوئسن جو کہ بہت ہی کونسپچولل ٹیکنیکل ہے جی وہ یہ ہے کہ جو گریڈ سٹیشن ہوتا ہے گریڈ سٹیشن کا جو یارڈ ہوتا ہے جو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بڑے بڑے پولز لگے ہوتے ہیں ٹاورز ہوتے ہیں انسولیٹرز ہوتے ہیں آئیسولیٹرز سرکٹ بیکرز اور ٹرانسمیشن لائنز آری ہوتی ہیں اس یارڈ کا جو فرش ہوتا ہے وہاں پر شاید آپ نے دیکھا ہو کبھی گریڈ سٹیشن تو موٹے موٹے پتھر ڈالے جاتے ہیں بجری ڈالی جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب یہ ہے جی کہ اس کے اندر تین ادر ٹرمز استعمال کرتے ہیں سٹیپ پوٹینشل ٹچ پوٹینشل اور وولٹیج گریڈین سٹیپ پوٹینشل یہ ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کہ گریڈ سٹیشن کے اندر ایک آدمی کام کر رہا ہے کیونکہ ورکرز وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی بندہ وہاں پر موجود ہے اور کسی چیز میں فارٹ آ جاتا ہے کسی کوئی پول شارٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی وائر اوپر سے ٹوٹ کے گر جاتی ہے جس میں لاکھوں وولٹیج ٹریول کر رہے ہیں تو جب وہ زمین پر گرے گی تو اس کا جو وولٹیج گریڈینٹ بنے گا جو دائرے بنیں گے وہ کافی دور تک جائیں گے اور اگر کوئی آدمی اس کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کا جسم مفلوج ہو سکتا ہے اس کی جان جا سکتی ہے تو اگر ایک پول شارٹ ہو گیا ہے اور اگر وہ قریب ہے تو اس طرح اس کے بچنے کے چانسز کم ہوں گے اور اسی طرح سے اس کے اپنے جو دونوں پاؤں ہیں ان کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو کہتے ہیں سٹیک پوٹینشل تو پیارے دوستو اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو یارڈ کی زمین ہے اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دی جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی وائر کبھی گرتی ہے ٹوٹ کے تو اس کے بعد وہ سارے کے سارے جو والٹیج ہیں جو چارج ہے وہ زمین میں ڈیفیوز ہو جائے تاکہ جو قریب کھڑے ہوئے انسان ہیں ان کی جان بچ جائے یہ پراپر ایک ٹاپک ہے ایک سبجیکٹ ہے جس کو الیکٹرکل انجننگ میں بقاعدہ پڑھایا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پی ایس اے پاور سسٹم انیلیسز اور یہ میں آپ کو اس کی بک بھی دکھا دیتا ہوں کافی سارے دنیا میں ریٹرز ہیں جنہوں نے اس کی اوپر کلم کشائی کی ہے یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ہے تو اگر آپ کو شوق ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس طرح کی بکس نہیں تو فیوچر مین شل اللہ میں اس کی اوپر ویڈیو بھی بنانے والا ہوں اس کے بعد ایک اور موسٹ امپورٹنٹ کوئسن پیارے دوستو وہ یہ ہے کہ پاور فیکٹر پاور فیکٹر کیا چیز ہے پاور فیکٹر پیارے دوستو دو قسم کی جو پاورز ہوتی ہیں ایکٹیو اور اپیرنٹ پاور ایکٹیو چیز کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اپیرنٹ پاور ایک وہ ہوتی ہے جو کہ وہ استعمال کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو پاور یعنی کہ وات اور باقی جو ضائع کر دیتا ہے اس کو ہم ری ایکٹیو پاور کا نام دیتے ہیں تو یہ جو استعمال شدہ پاور ہے اور جو آپ نے پروائیڈ کی ہے پاور ان دونوں کے درمیان جو ریشو ہے اس کو پاور فیکٹر کہتے ہیں جس کو کوس فائی بھی کہتے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹن رول پلے کرتا ہے کسی بھی انڈسٹری کے بجلی کے بل کے اندر کیونکہ انڈسٹری میں 90% جو لوڈ ہے وہ انڈکشن موٹرز پر مشتمل ہوتا ہے یا پھر اور جو موٹرز ہوتی ہیں تو موٹرز کی وجہ سے انڈسٹری کا پاور فیکٹر لائک کر جاتا ہے گر جاتا ہے اس وجہ سے کرنٹ انکریز ہو جاتی ہے پاور زیادہ ہو جاتی ہے اور بل زیادہ آتا ہے تو پاور فیکٹر کو اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر ایک بڑی مکھن قسم کی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگوں نے بڑی جو ہے وہ اس پہ محبت دی ہے کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے جناب موسٹ امپورٹن ٹویسن جو کہ اکثر جو ہے وہ انٹرویو اس کے اندر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی جو فریکونسی ہے یہ 50 ہرٹس ہے اور اگر اس کو ساٹھ کر دیے جائے تو کیا ہوگا پچاس کیوں ہے ساٹھ کیوں نہیں ہے یا وولٹے جو ہے یہ دو سو بیس یا دو سو تیس کیوں ہے جی پانسو کیوں نہیں ہے تو اس طرح کے کوئیسن بھی کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب پیارے دوستو چھپا ہے تاریخ کے اندر دنیا میں سب سے پہلا پاور پلانٹ سن اٹھارہ سو اکیاسی میں بنایا گیا تھا اور اس وقت پاکستان اور انڈیا میں جو ہے وہ بریٹش راج تھا تو بریٹش راج کے دوران بھی انڈیا کے اندر دو پہلے پاور آوسز جو ہے وہ بنایا گیا اور اس وقت ان کا جو ریٹنگ تھی پاور کی یعنی کہ وولٹیج اور فریکونسی کے وہ 220 وولٹ 50 ہرٹس رکھی گئی تھی اس کے بعد جب 1947 میں جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا الگ الگ دو ملک بن گئے تو ان دونوں کے اندر پھر یہ نظام راج ہو گیا کیونکہ اس وقت جتنا بھی جو آگے ملک کا لوڈ چلنا تھا وہ سارا اسی کے اوپر ڈیزائن تھا تو اسی لیے آج تک ہماری جتنی بھی جو ڈیوائسز ہیں وہ چونکہ 50 ہرٹس کے اوپر ڈیزائن ہے تو ہمارے جو پاور پلانٹ ہیں وہ بھی وہی چل رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اپنی فریکونسی کو 50 سے 60 کر دیں تو چونکہ ہماری جو ڈیوائسز ہیں وہ 50 کے اوپر ڈیزائن ہے تو وہ 60 کے اوپر جو ہے وہ پراپرلی آپریٹ نہیں ہوں گی یہ ساری جو بیعث ہے یہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو کے اندر سمجھائی ہے وہ ویڈیو بھی آپ حصول برکت کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کے علمے یقیناً اضافہ کرے گی اسی طرح سے جناب ایک اور انٹرسنگ کوئسن وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرانسوارمرز کی اوپر جو ہے وہ اس کی جو ریٹنگ ہے جو اس کی پاور ہے وہ ہمیشہ کیوئے میں لکھی ہوتی ہے جیسا کہ یہ 50 کےوئے کا ٹرانسوارمر ہے یہ 100 کےوئے کا ہے یہ 200 کےوئے کا ہے جبکہ ہماری جو ہم اپلائنسز ہوتی ہیں گھروں میں جو ہم بیجلی کی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کی جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ وات میں ہوتی ہے جیسا کہ یہ 100 وات کا بلب ہے یہ 25 وات کا انرجی سیور ہے یہ 2000 وات کی موٹر ہے یہ 1000 وات کا فریج ہے تو آخر ٹرانسوارمر کی جو ریٹنگ ہے وہ ہمیشہ کےوئے میں کیوں ہوتی ہے تو اس کا جواب جاننے کے لیے پہلے دوستو تو آپ کو پاور فیکٹر کا جو کانسپٹ ہے وہ تھوڑا بہت ہونا چاہیے جو کہ میں اپنی جو پچھلا سوال ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور میں اس راپک کیو پر جو ہے وہ پرٹیکولر ایک ویڈیو بھی منا چکا ہوں جس کو آپ جو ہے وہ بریفلی دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو صرف مختصرا بتا دیتا ہوں کہ ایسی تمام الیکٹیکل ڈیوائسز جو کہ بجلی کو کنزیوم کرتی ہیں استعمال کرتی ہیں یا پھر ان کا اپنا پاور فیکٹر ہوتا ہے ان کی جو پاور ہے جناب وہ ہوتی ہے ہمیشہ وات کے اندر اور ایسی تمام ڈیوائسز جو کہ بجلی کو یا تو صرف پیدا کرتی ہیں یا پھر صرف کنٹرول کرتی ہیں جیسا کہ ٹرانسفارمر بجلی کو کنٹرول کرتا ہے اس کا اپنا کوئی پاور فیکٹر نہیں ہوتا بلکہ پاور فیکٹر ہمیشہ لوڈ کی ٹائپ کیو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوڈ ریزیسٹیو ہے انڈیکٹیو ہے یا پھر کپیسٹیو ہے اور دوسری طرف جنریٹر کو دیکھ لیں آلٹرنیٹر جو کہ بجلی کو پیدا کرتا ہے اس کا بھی اپنا کوئی پاور فیکٹر نہیں ہوتا تو اسی وجہ سے آلٹرنیٹر کی اور ٹرانسفارمر کی جو ریٹنگ ہے پیارے دوستو جو اس کی پاور ہے وہ ہمیشہ وی اے میں ہوتی ہے جس کا بڑا یونٹ کے وی اے ہے مزید اگر آپ اسی اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو آخر میں کچھ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے بھئی ہم نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی کتاب سیجیسٹ کریں کوئی بک بتا دیں جس سے ہم انٹرویوز کے شارٹ پویسن یا ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں تو دیکھیں اس میں اب دو چیزیں ہیں ایک تو ہیں انگلیش کی بکس جو کہ کافی ساری ہیں ان میں سے تو آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پرابلم آتی ہے جب آپ کہتے ہیں جی کہ اردو میں ہمیں کوئی بک ریفر کریں جس سے ہم تیاری کر سکیں تو پرابلم یہ ہے کہ اردو زبان میں پاکستان میں جتنا بھی لیٹریچر ٹیکنالوجی کے اوپر لکھا گیا وہ سارا آؤٹ ڈیٹڈ ہے یعنی کہ دس سال پندرہ سال بیس سال پہلے ایون میں آپ کو بتاؤں تو آج سے کچھ سال پہلے ایک ٹیکنیکل کالیج میں مجھے ایکسٹرنل ایکزیمینر بلائے گیا وائی وائی جو لیتے ہیں ٹیچرز تو وہاں پر میں نے ایک سٹوڈنٹ سے کوئسن کیا کہ آپ ٹرانسفارمر کا سمبل بنائیں تو وہ پریشان ہو گیا ابھی یہ کیا پوچھ لیا تو پھر تھوڑی در بعد جو ان کے انٹرنل ایکزیمینر تھے انہوں نے وہی کوئسن ریپیٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ٹرانسفارمر کی علامت بناو تو اس نے فوراں ڈراؤ کر دی تو اب میں کنفیوز بھئی یہ اتنے پرانے دور میں رہ رہے ہیں کہ سمبل اور علامت کا جو فرق ہے وہ بھی مطلب حیرت کی بات ہے اسی طرح سے مجھے ابھی آگے پتا چلا ہے ایک اردو کی کتاب پڑھنے کے بعد جو سنگل فیز انڈکشن موٹر ہوتی ہے اس کو اردو میں یک کمالی موٹر کہتے ہیں تو یہ سچویشن ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ انگلیش میں پڑھیں تو بہتر ہے اردو میں جتنی بھی آپ کو بکس ملیں گی وہ ساری کی ساری جو ہیں یا تو پرانی ہوں گی اس کے اندر جو ٹرمز استعمال کی گئی ہوں گی یا پھر وہ جو ڈیٹا ہوگا جو لٹریچر ہوگا وہ بھی پرانا ہوگا تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو گروہ کرنا چاہیے اپنے جو علم ہے جو نالج ہے اس کو بھی امپروف کرنا چاہیے تو یہ جتنے بھی کوئیسن سوارے دوستو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اکثر انٹرویوز کے اندر پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے ہیں لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسٹنز ہیں جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے گوشت گزار کروں میں امید کرتا ہوں کہ یہ ساری بحث سننے کے بعد آپ کے علم میں یقیناً کافی اضافہ ہوا ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے وہ بریفلی اگر ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ان کے اوپر الگ سے ویڈیوز بھی پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں میرے چینل کے اوپر اپلوڈڈ ہیں آپ ویڈیو سیکشن میں جا کے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں سکون سے بیٹھ کے دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت سا خیال اللہ حافظ